درہم چاندی اس کلکولیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو دینار سونے کی قیمت کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا آج سونے کی قیمت کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک تولہ سونہ ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو روپے کا ہے اگر ہم ساڑھ ساتھ تولہ کریں تو یہ آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں کلکولیشن کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بیس دینار ساڑھ ساتھ تولے کے برابر ہیں جب ہم آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو کو بیس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چالیس ہزار ساتھ سو اور پچیس روپے کی 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 روپ جائیں گے ٹھیک ہے ایک تولہ سونا ایک لاکھ آٹھ ہزار اور چھ سو روپے کا ہے آج کی قیمت کہتے بار سے ساڑھے ساتھ تولہ آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے ہوتے ہیں ساڑھے ساتھ تولہ is equals to 20 دینارز اگر ہم ساڑھے ساتھ تولہ کی رقم کو 20 سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک دینار کی قیمت آ جائے گی آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو کو ہم جب 20 سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس رقم آتی ہے چالیس ہزار ساتھ سو اور پچیس روپے یہ چالیس ہزار ساتھ سو پچیس روپے ایک دینار کی قیمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما ہے رب دینار کی چوری پر ہاتھ کٹے جائیں گے تو اب اس رقم کو ہم جب چار سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب آتا ہے دس ہزار ایک سو اکیاسی روپے قریباً دس ہزار یا قریباً سانے دس ہزار اگر کوئی شخص اتنی مالیت کی چیز کو چوراتا ہے یا اتنے پیسے بھی چوراتا ہے تو اس پر قطعید کی حد جاری ہونی چاہیے اور یہ تین درہم بھی تقریباً دس ہزار کے قریب رقم بنتی ہے اب اگر کسی نے پانچ ہزار پے کی کوئی چیز چورائی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی نہیں آٹھ ہزار پے کی چیز چورائی ہے تو بھی اس پر حد جاری نہیں ہوں گی اس کو سزا کیسے دی جائے گی تازیر کی ذریعے ٹھیک ہے اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چوری کرنے والے نے بے شک رب دینار سے کم کی چوری کی ہے یا تین درہم سے کم کی چوری کی لیکن اس نے چوری جس طرح سے کی ہے یعنی بہت صفاکانہ انداز میں اس نے چوری کی ہے اور بھی بہت نقصان پہنچایا ہے تو اس صورتحال میں اس کو سزا حد والی بھی دی جا سکتی ہے لیکن وہ حد نہیں کہلائے گی کیا کہلائے گی تازیر کہلائے گی یعنی سزا کے طور پر حاکم اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے سکتا ہے لیکن اب اس سزا کو حد نہیں کہیں گے تازیر ہی کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم نے جب اس پورے کیس کو دیکھا تو اس کیس میں بے شک چوری تو پانچ ہزار رپے کے قریب کی تھی لیکن اس نے اور بہت سارے نقصان کیے اور بہت ساری تکلیف پہنچائی یعنی اس کا جرم بڑا ثابت ہوا لیکن حد کے لیے تو لازمان ضروری ہے کہ پٹیکلر امانٹ کی چوری ہو اور باقی جتنی بھی دیگر شرائط میں آپ کو بتائیں وہ ساری بھی مد نظر رکھی جائیں گی اب حاکم کہتا ہے مجھے اس کو سزا دے رہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاتے جائیں تو ٹھیک ہے وہ دے سکتا ہے سزا لیکن اب وہ حد نہیں کہلائے گی تازیر کہلائے گی اس آیت کا اختتام اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واللہ عزیز الحکین اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یہ فیصلہ بظاہر ظالمانہ نظر آتا ہے لیکن اس میں حکمت ہے قطعیت کی سزا بظاہر تو ظالمانہ نظر آتی ہے لیکن اس میں ہی حکمت ہے اب آپ دیکھئے تو ظالم کے ساتھ دو فیصلے کیے جا سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے چھوڑا جائے گا تو وہ دوبارہ یہی جرم کرے گا یا پھر اس کو سزا دی جائے تاکہ اوروں کو بھی عبرت ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سزا دینے کا ماملہ کیا ہے وہی بہتر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں غیر محذب ہیں غیر انسانی ہیں تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جن لوگوں کو یہ اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں کیا وہ محذب ہیں کیا وہ انسان ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اسلامی سزائیں غیر انسانی ہیں غیر محذب ہیں تو اگر کسی کو چوری کی سزا دی جا رہی ہے اس کے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں تو جو اس نے چوری کی کیا وہ محذب کام کیا اس نے کیا وہ شخص محذب ہے کیا وہ انسانیت کے تقاظے پورے کر رہے کہ جو چیز اس کی حیری اس نے اس کو چورایا تو ہم سب کا شعوری ایمان ہے کہ اسلامی قوانین سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہو سکتا اور حد جاری کرنا بلکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزو سر رہا ہو تو اسے کار دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے حد جاری کر کے مجرم کو دنیا اور آخرت کے لیے راحت اور شفا دی جاتی ہے تو جب بھی حد جاری ہوتی ہے تو اس سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے یعنی جرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور جب حد جاری نہیں ہوتی تو جرم پنپتا ہے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جو بھی سزائیں دی ہیں وہ اس کے عزیز ہونے اور حکیم ہونے کو مازل کر دی کہ اللہ سبح دست ہے اور حکمت والا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی فرما دے فمن تابہ تو جو کوئی توبہ کرے مِم بَعْدِ ذُلْمِهِ اپنے ذُلْم کے بعد یہاں پر جو ذُلْم کہا گیا وہ اس لیے کہ اس نے اپنی جان پر ذُلْم کیا اپنی جان پر ذُلْم کیا گناہ کر کے جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ذُلْم کرتا ہے اور دوسرا مانا اس کا یہ ہے کہ دوسرے پر ذُلْم کیا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں فمن تابہ مِم بَعْدِ ذُلْمِهِ تو جو کوئی توبہ کرے اپنے اس ذُلْم کے بعد وہ اصلح اور اصلاح کرے یعنی اپنی غلطی کو چھوڑ کر اصلاح کرے یعنی اچھی آداد اختیار کرے اور پھر جس کا نقصان ہوا ہو اس نقصان کو پورا بھی کرے فَإِنَّ اللَّهَ تُو بِشَكَ اللَّهُ تَالَحَ يَتُوبُ عَلَيْ مَهِرْوان ہوتا ہے اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم غفور رحیم ہے تو جو سچا طائب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے غفور رحیم ہے اس نے توبہ کی اپنے اس ظلم کے بعد جو ظلم اس نے اپنی جان پہ کیا جو ظلم اس نے دوسروں کی جان پہ کیا لیکن اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے یعنی اپنی غلطی کو مان لیا ہے اپنی آدات کو صدھار لیا ہے پھر جس جس کا بھی نقصان کیا تھا اس کا نقصان بھی پورا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلِي یعنی یہاں سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ چور کی توبہ مقبول ہے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں ایک حدیث بھی میں نے آپ کو چوری کے فق کے حوالے سے شروع میں بتائی کہ ایک عورت نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعیت کی سزا دی اور پھر وہ سچی طائب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد بھی آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چور کی توبہ کو قبول کرتا ہے ایک روایت آتی ہے اس بارے میں سیدنا ابو حریرہ اور رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے متعلق فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کار دو پھر اس کو داگ دو پھر میرے پاس لاؤ الغرض اس کا ہاتھ کار دیا گیا پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول فرمائے یعنی پہلے حد جاری کی کیونکہ اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد اسے کہا کہ توبہ کرو اور جب اس نے توبہ کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے یہ تو بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف گناہ سے روکنے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے ان سے وہ گناہ ماف ہو جاتا ہے مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے یعنی اگر کوئی شخص طائب ہے اس پر حد جاری ہو گئی ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ بل فرض اگر کسی چور کو لائیا گیا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مافی مانگتا ہوں میں سچی توبہ کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر سے حد کینسل ہو جائے گی حد تو جاری ہوگی حد جاری ہونے کے بعد وہ سچا طائب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کیس چل رہا ہے کسی چور پر اور وہ اس دوران سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کریں گے لیکن اس پر حد جاری ضرور ہوگی حد کینسل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس شخص پر کہ جس نے سچی توبہ کی اور حد جاری ہونے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیں گے جیسے کہ وہ خاتون تھی جس کا ہاتھ کار دیا گیا تھا لیکن وہ سچی طائب تھی اور آپ سے رسم نے اس کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات بھی رکھے ہوئے تھے معاشرے میں وہ اب ایک نارمل انسان کی طرح جی رہی تھی عمومی طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چور اپنی اصلاح کر بھی لیتا ہے تو اس کا ماضی اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور لوگ اس کو کسی صورت ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنی اصلاح کر چکا ہوتا ہے آپ کو پتہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں پھر جب وہ پٹیکلر عزت نہیں پاتے تو دوبارہ اپنے جرم کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں کسی کے اوپر یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس نے سچی طوبہ نہیں کی یا یہ سچا طائب نہیں ہے ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے ہیں پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تعالیٰ کیا نہیں تم نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لئے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارضی اور زمین کی یعذب مئیشا عذاب دے گا جس کو چاہے گا ویغفر لیمئیشا اور بخش دے گا واسطے جس کے چاہے گا واللہ اور اللہ تعالیٰ علا کلی شئی انقدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے یہاں اس آیت کا آنا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے گناہ کے بعد توبہ پر معاف کیوں کر دیتا ہے تو اس بات کو اس آیت میں واضح کیا گیا کہ کیا تم نے جانا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وہ بادشاہ ہے اس کے پیمانوں کو ہم نہیں جانچ سکتے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے گو کہ اس کا معاف کرنا بھی اس کی حکمت اس کی مشیط اور اس کے عدل کے مطابق ہوگا اور اگر کسی کو عذاب دے گا تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہوگی مشیط ہوگی اور عدل ہوگا واللہ علیہ کلی شین قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے تو یہاں الحمدللہ ہمارے علیہ السلام مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں ان اللذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم یریدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقیم مُقیم مَا جَزَاءً بِمَا مَا جَزَاءً بِمَا وَيَغْفِرُ لِمَنْ آیات کو پڑھ کر کیا محسس ہوتا ہے کہ ہر چوری پر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا خواہ وہ ایک روپے کی ہو ایک روٹی کی ہو یا ایک پھل کی کیوں نہ ہو لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ چوری ایک خاص مالیت تک اگر پہنچے تو قطعیت کی سزا دی جائے گی جس میں ہم نے آپ کو واضح کیا کہ وہ روپ دینار یعنی ایک چوتھائی دینار یا پھر تین درہم کے برابر ہو تو پھر اس پر حج جاری کی جائے گی اور میں نے آپ کو ساری اس کی کیلکولیشنز بھی واضح کی یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی توبہ کر لے اپنے اس ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مہربان ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے آپ دیکھیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو سچی توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے اور ان کی توبہ اور اصلاح پر ان کو عجر بھی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے اس بڑے گناہ کو بڑی نیکی میں بدل دیتا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور و رحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کیا تم نے جانا نہیں کہ اللہ کے پاس ہی بات شاہد ہے آسمانوں کی اور زمین کی لیکن اس نے جو قانون بنائے ہیں کوئی بھی ان قانون کو نہ توڑے جو مجرموں کی سزا بتائی ہے اس کو پوری طرح سے عمل میں لانا ہوگا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے سچی توبہ پر اس کو ماف کر دیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے اور چاہے تو ایسے مجرم کو سزا دیں کیونکہ وہ سچا طائب نہیں تھا اس نے اپنی اصلاح نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آیات واضح ہیں آپ کو الحمدللہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ الا انتا نسخفی رکا و نتوبو الیک